السلام علیکم ویلکم بیک یہ ہماری دارٹ پروگرامنگ لینگوچ کورس کا نیکس لیکچر ہے جس میں ہم بات کرنے والے ہیں نمبرز کے اوپر لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ دارٹ میں ویریابل نیمنگ رولز کیا ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ لیکچر اگر نہیں دیکھا تو میک شور کریں کہ دیکھ لیں تاکہ آپ کے ویریابلز کے لحاظ سے کونسپٹس جو ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نمبرز کی اوپر بات کریں گے کہ نمبرز کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں کون کونسی نمبرز کی ڈیٹا ٹائپس ہیں اور کچھ لائیوڈیریز بھی کیسے ہم ڈیوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے نمبرز میں دو قسم کے نمبرز ہیں ایک آپ کے پاس انٹیجر نمبر ہے ہم انٹ کی اگزیمپل دیکھتے ہیں لیکس پوز ہمارے پاس ایج ہے تو ہم یہاں پر اگین جیسے ہم نے اگزیمپل میں دیکھا تھا ایج کو ہم سٹور کروا سکتے ہیں انٹ ایج ایکوال ٹو ٹین اور پھر ہمارے پاس فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ہیں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز میں ہمارے پاس اگر بات کی جائے تو ان کی ڈیٹا ٹائپ جو ہوتی ہے وہ ڈبل سے انڈیکیٹ کی جاتی ہے جیسے انٹیجر ہے جو ایک پوپر نمبر ہوتا ہے اس کو ہم انٹ کے ساتھ انڈیکیٹ کرتے ہیں اور جو ڈبل ہے جو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے اس کے لیے ہم ڈیٹا ٹائپ یوز کرتے ہیں اس کو ہم ڈبل کہتے ہیں اور اس کے بعد سپیس پوٹ کریں گے اور اس کے بعد سپیسیفائے سمتھنگ ویریابل نیم اور پھر اس کے بعد لیٹس پوز ہم فائیف تیمینس کی جو ویلیو ہے وہ سٹور کروا دیتے ہیں سو دیس اسیز دی اگزیمپل اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ڈبل کا بھی ہے پتا ہے انٹیجر کا بھی پتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ ہم نے اگر اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈبل کو سٹرنگ کے اندر تو کیسے کنورٹ کر رہتا ہے سٹرنگ ایک اور ڈیٹا ٹائپ ہے جس کے اوپر میں الہدہ سے ایک لیکچر میں بہت دیٹیل سے بتاؤں گا تو ہمارے پاس جو کنورجن کے لیے پروسس یوز ہوتا ہے اس کو ہم ٹائپ کاسٹنگ بولتے ہیں فار اگر ہم نے اپنے انٹ یا پھر ڈبل کو سٹرنگ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے میتھڑ ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے اپنے سٹرنگ ویلیو کو انٹ یا ڈبل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا ایک الگ پروسس ہے سو لیٹس ٹرائے این کریئیٹ این اینار ویریبل جو کہ سٹرنگ ٹائپ کا ہے سٹرنگ کے اندر ہم سٹر کروانے والے ہیں لیٹس پوز می ایج ایکوال ٹو اور پھر اس کے بعد لیٹس پوز ہم نے اس ویریبل کو سٹرنگ میں کنورٹ کرنا ہے اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں ہمیں کنورٹ کرنے پڑیں گے ایک ڈیٹا ٹائپ سے دوسری ڈیٹا ٹائپ میں جب بھی ہم پروگرامنگ کرتے ہیں جب ہم اب آپ اپلیکیشنز بناتے ہیں تو ہمیں یہ ٹائپ کاسٹنگ وغیرہ بہت زیادہ یوز ہوگی اس ورہ سے میں آپ لوگوں کو کلیر کرنا چاہتا ہوں سو ایج ڈاٹ ٹو اگر ہم میتھرڈ یوز کریں گے اس میتھرڈ سے اس فنکشن سے ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی سٹرنگ کے اندر اگر میں اس ویلیو کو پرنٹ کرواتا ہوں پرنٹ مائی ایچ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویلیو آؤٹپوٹ ہوگی وہ ٹین ہوگی بائی بیکوز یہاں پر ٹین انٹیجر کی فارم میں تھا اور ہم نے اس کو سٹرنگ کی فارم میں کنورٹ کیا اور یہ ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پر اس کی آؤٹپوٹ لے آئے گا ٹین اور اگر میں اس کی ویلیو چین کر دیتا ہوں ٹوانٹی تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ویلیو بھی ٹونٹی ہو جائے گی تو خاص آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی اتنی بڑی مطلب بات نہیں ہے مگر دیتھیں گے کہ یہ ہمارے پاس فیوچر میں بہت زیادہ یوز ہوں گے اور ٹائپ کاسٹنگ کا کانسیپٹ آپ کو لازمی بتا ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے کنورٹسنز ہو رہی ہیں تو اب ہم سیکنڈ بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈبل کو کنورٹ کرنا ہے تو وہ بھی ڈبل بھی کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے آپ نے اس کو ڈبل ڈو ڈو ڈی 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 مائی ڈی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اور مائی ڈی 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 اس کو بول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گہاں پر اگر ہم اس کو پرینٹ کروائیں گے تو ہمارے پاس یہ 5.7 آوٹ پوٹ دے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سٹرنگ کو ڈبل میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ اس کا پروسیس کیا ہوگا سو لیٹھ سپوز ہم نے string to int convert کرنا ہے تو میں پہلے تو string بنا لیتا ہوں string میں اس طرح سے بناتا ہوں کہ distance equal to let's suppose 5 so یہ میں نے double quotes میں put کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو value ہے اس کی وہ string type کی ہوگی because ہم نے data type جو ہے وہ string specify کی ہے اور جب اب ہماری requirement ہے کہ ہم نے اس number کو sorry اس string کو number میں convert کرنا ہے تو ایسا کرنے کے لیے آپ کو use کرنا پڑے گا پہلے تو میں ایک variable بنا لیتا ہوں int اور let's suppose int distance اس کا نام رکھ دیتے ہیں اور اب ہم اس کو convert کریں گے تو convert کرنے کے لیے ہمیں use کرنا پڑے گا int.pass کا function اچھا یہ function ہمارے پاس exist کرتا ہے کہ ہم اس کو کوئی بھی value اگر pass کریں گے تو یہ convert ہو جائے گا انٹیجر کے اندر تو distance ہاں یہ requirement ضرور ہے کہ یہ ایک valid انٹیجر ہونا چاہیے اگر کوئی string ہوگی تو وہ وہاں پر آپ کے پاس error دے گا so distance and then i can just press run and you can see اچھا یہ ہمارے پاس کیونکہ ہم نے value output نہیں کروای تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہم یہاں پر int distance output کروا لیتے ہیں اور اب اگر ہم اس کو save کرتے ہیں تو ہمارے پاس output جو ہے وہ 5 extra آئے گی because یہ ہم نے کر دیا اب اگر میں یہاں پر شجیل save کروا دیتا ہوں تو obviously یہ یہاں پر error دے دے گا because line number 18 کے اوپر ہمارے پاس یہ int.pass کا function expect کر رہا ہے کہ ہم یہاں پر ایک number provide کریں گے ایک ایسی string provide کریں گے جس میں number stored ہے so i think it will not work but let's try and as you can see uncaught error formatted format exception یہاں پر یہ ہمیں indicate یہ کر رہا ہے ہمارا output یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو number ہے یہ جو string ہے اس کی conversion number میں کی نہیں جا سکتی تو back to 5 or whatever value you want to put آپ یہاں پر put کر سکتے ہیں as long as it is a valid number it will be converted successfully so this is the concept اب اگر آپ لوگوں نے ڈبل کی ویلیو کو دیکھنا ہے کہ آپ نے ڈبل میں convert کرنا ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں string to double تو floating point number یہاں پہ ڈبل میں اگر ہم نے convert کرنا ہے تو ہم string بنائیں گے string بنائیں گے یہاں پر کہیں گے کہ جی let's suppose area تو ہم area equal کر دیتے ہیں 5.5 and then we can put it here اور پھر اس کے بعد ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ double d area equal to اور double dot parse اور اس کے اندر ہم یہ put کر دیتے ہیں area so اب ہمارے پاس یہ جو double area ہے وہ ہمارے پاس کچھ اسی طرح سے آ جائے گا پھر اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں d area اور d area میں یہاں پر ہم اگر output کریں گے تو یہ 5.5 put کرے گا اب یہاں پر ہم اگر int dot parse کریں گے تو یہ ہمارے پاس work نہیں کرے گا first of all because ہم نے یہاں پر variable type جب double رکھی ہوئی ہے انٹ میں convert کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ جو 5.5 ہے یہ 5 رہ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو floating point number ہے شاید اس کو convert نہ کر پائے بلکہ error دے رہا ہے because یہ integer ہے ہی نہیں so this is also important to note that کہ اگر آپ لوگوں کو double میں convert کرنا ہے تو double dot path ka function آپ use کریں گے اور اس طرح سے آپ double میں convert کر سکتے ہیں that's good اب ہم چلتے ہیں library کی طرف دیکھو dart programming language کے اندر اور باقی سب programming languages کے اندر جو common task ہیں ان کو perform کروانے کے لیے already libraries بنی ہوئی ہیں اور ان libraries کو use کر کے اپنا کام بہت زیادہ آسان کر نکالنا چاہتے ہیں 10 value یہ cost value نکالنا چاہتے ہیں اب یہ چیزیں ہیں جو آپ mathematics میں پڑھ کے آئے ہیں intermediate میں بڑھتے ہیں metric میں بڑھتے ہیں یہ آپ لوگ implement کرنا چاہتے ہیں لیے expose programming کے اندر بھی یا پھر اگر آپ نے power نکال نکال نی ہے دو numbers کی تو ہمارے پاس built in library موجود ہے جو dart math library ہے اور بہت ساری اور بھی library موجود ہیں جو کہ ہم over time explore کریں گے اور اس library کو use کر کے ہم اپنا کام بہت جدہ آسان کر سکتے ہیں log value find کرنی ہے آپ نے constants کی value دیکھنی ہے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے exponent نکالنے ہے max value نکالنی ہے minimum value نکالنی ہے تو آپ یہ سارے کام square root آپ نے find کرنا ہے تو آپ rather than که اپنے functions بنائیں from scratch آپ کے پاس بنے بنائیں functions موجود ہیں جو کہ dart میں sport ہے بس آپ کو لائیبریری شامل کرنی پڑتی ہے ہم یہ کرتے ہیں dart math library کو include کرتے ہیں سب سے پہلے include کرنے کے لئے آپ کے پاس syntax ہے جو کہ آپ use کریں import statement آپ لکھیں import سب سے اوپر وائد سے باہر میں لکھ رہا ہوں اور import statement کے بعد آپ space put کریں گے پھر اس کے بعد آپ پیج لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آپ جا کر خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اگین یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے functions بات آپ کو پتا ہونا چاہیئے دارٹ میں built in data types ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں first of all کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر لکھوں گا VAR and then P power equal to P or W and then parenthesis کے اندر میں put کروں گا 2 4 اور 2 to the power 4 جو بھی value ہوگی وہ calculate ہو کے ہمارے پاس یہاں پر left side پر آجائے گی سو میں یہاں پر کرتا ہوں print and power سو یہ ہمارے پاس یہاں پر right side پر اس کی value ہے وہ ہمارے پاس calculate ہوں کے right side پر آجائے گی سو آپ دیکھ سکتے 2 to the power of 4 is equal to 16 اگر آپ اس کو chain کرتے 2 to the power 2 تو یہ ہمارے پاس 4 آجائے گی and اسی طرح سے اگر ہم جتنی بھی value یہاں پر put کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح سے value کو calculate کر لے گا so this is nice اب let's suppose ایک اور کام کرتے ہیں sign value اگر ہم نمبر find کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے سو ہم یہاں پر vr لکھتے ہیں اور sign value اس کو ایسے لکھتے ہیں پھر اس کے بعد sin put کرتے ہیں یہ function ہے اور یہ function یہ functions p w اور sin یہ دونوں math library سے آرہے ہیں i know functions کا concept میں ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ clear نہیں کیا but you can assume that these are reusable codes اور ان میں values input کر رہے ہیں اور یہ ہمیں results دے رہے ہیں اور یہ بنی بنائے functions ہمارے پاس math library میں سے مل گئے ہیں so میں اگر 5 پر put کرتا ہوں تو یہ 5 کی sign value کو calculate کرے گا نیچے اگر ہم اس کو insert new lines اور یہ پر ہمارے پاس value return کر دے گا اور اگر ہم اس value screen پر دکھانا چاہتے ہیں output میں دکھانا چاہتے ہیں تو ہم just run کریں semi colon میں بھول گیا پھر دوبارہ سے run کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس value sign 5 کی آگئی ہے اب ایک اور چیز note کریں کہ جو dot کے بعد بہت ساری values آرہی ہیں تو let's پوز ہم نے fix کرنا ہے صرف دو points پہ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس جو function exist کرتا ہے وہ to string as fixed یہ function کیا کرے گا اس میں آپ نے just value پاس کرنیے بلکہ میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا complex نہ ہو جائے میں ایک اور variable بنا لیتا ہوں fixed sin to string as fixed یہ جو میں method آپ پہلے بتایا اس کے اندر آپ نے points بتا دینا کہ کتنے points تک آپ نے اس value کو لینا ہے تو normally یہ sin کی value بہت لمبی آرہی ہے decimal values بہت زیادہ ہیں پوائنٹ کے بعد بہت numbers ہیں تو اگر میں دونوں کو print کروا لیتا ہوں ہمارے پاس print and then we have fixed sign value as well یہ دونوں ہم نے جب print کروا لیے تو ہمارے پاس جو اب دوبارہ سے number آئے گا وہ automatically calculate کر کے اس کو fix number تک لے جائے گا دو numbers تک تو because it was 0.9589 so اس نے automatically round off کر اس کو 0.96 کر دیا so this is the beauty of two string as fixed جب بھی ہمیں round off کرنا پڑتا ہے numbers کو تو two string as fixed کے function سے کر سکتے ہیں اب ایک اور operator جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے is operator is operator یہ بہت important ہے اگر آپ کو بتا دیا جائے اگر آپ کو کسی variable کی data type جاننی ہے کہ اس میں کون value stored ہے تو آپ is operator کا استعمال کر سکتے ہیں سو لیٹس پوز ہم نے sign value جو variable ہے اس کا جاننا ہے کہ اس کی data type کیا ہے تو ہم کیا کریں گے sign value is operator کو use کر کے ہم verify کر سکتے ہیں کہ اس کی جو type ہے کیا double ہی ہے ویسے تو value double ہی ہوگی تو اگر ہم نے لکھا ہے sign value is double تو اس کا result ہے true آئے گا اگر true آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ double ہے اور اگر false آئے تو یہ ہمارے پاس double نہیں ہے یا پھر integer نہیں ہے یہ جو مہارے پاس آگیا ہے اچھا مجھے 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 انٹیجر کیسے ڈیکلیئر کرنے ہیں ہم نے ڈبل ویلیوز کیسے ڈیفائن کرنی ہیں ٹائپ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے اگر ہم نے ڈبل سٹرنگ میں کنورٹ کرنا تو کیا کر سکتے ہیں سٹرنگ سے انٹیجر ڈبل میں کنورٹ کرنا ہے اس کا کیا پروسیجر ہوگا اور اس کے علاوہ ہم نے میتھ لائیبریری دیکھی ہے ایمپورٹ کیسے کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو یوز کیسے کرتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے اگر یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں پلیس کمنٹ میں ضرور کیا کریں جب آپ لیکچر دیکھیں تاکہ پھر میں نیکس لیکچر کے کیر اللہ حافظ